دلی نگر نگم چناؤں کے ریزلٹ کو لے کر میئر اور نگر نگم سچیو آمنے سامنے ہوئے ستروں کے مطابق سٹینڈنگ کمیٹی کے چونے ہوئے سدستیو کی پہلے لسٹ پر میئر شیلی اوبورائے نے سائن کرنے سے انکار کر دیا ستروں کے مطابق میئر کے ریکاؤنٹنگ کرنے کے فیصلے پر نگم سچیو نے سائن کرنے سے انکار کیا میئر اور نگم سچیو کے بیچ تلخ باتچیت کی تصویریں بھی کیامرے میں قید ہو گئی اسی کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا ساتھی بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ پہلے دھکا مکی ہوئی اور اس کے بعد مار پیج بھی ہوئی جس کی تصویریں چیو سٹرین پر ایم سی ڈی کے ہاؤس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اپنی گنڈا گردی کا اپنی لفنگئی کا ایک اور پرمان پورے دیش کے سامنے رکھا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کا چناو چل رہا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کا چناو اور اس کی ووٹنگ پیسفلی ہوئی سٹینڈنگ کمیٹی کے چناو کی کاؤنٹنگ پیسفلی ہوئی لیکن جیسے ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کو لگا کہ وہ سٹینڈنگ کمیٹی کا چناو ہار رہے ہیں انہوں نے ہماری میئر پر ایک مہلہ میئر پر سٹیج پر چڑھ کر بری طرح سے حملہ کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی یہ گنڈا گردی دیکھ کر پورا دیش شرمسار ہے آج پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتیہ جنتہ پارٹی جب چناو ہار جاتی ہے کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی جنادیش کو اس وکار نہیں کر سکتی ہے دلی کی جنتہ نے عام آدمی پارٹی کو چن کے بھیجا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی والوں اپنی گنڈا گردی بند کرو لوگ تنتر کا سممان کرو دلی کی جنتہ کے جنادیش کا سممان کرو سمدھان کا سممان کرو لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں ہم ان کے جھوٹ کو یہاں پر اس پر کوئی ٹپنی کرنے کے لئے نہیں کھڑے ہوئے لیکن ہاں ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ تین بی جے بی کے کاؤنسلر جیتے ہیں اور تین آبادی پارٹی کے ہیں یہ بھائیمانی کر کے اپنے چار کرنا چاہتے ہیں جو ہم ہونے نہیں دیں گے ہماری رن نیتی یہ ہے کہ یہ جو گمبیر استطیحہ پیدا ہو گئی ہے اس پر ترنت کو سنگین لینے کی ضرورت ہے اور اس پوری استطیحہ میں پرنام جو ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ریزلٹ بنایا ہے کاؤنٹنگ کی ہے اس کے انسار ریزلٹ گھوشت ہونا چاہیے مہاپور ریزلٹ گھوشت نہیں کر رہی ہے اس کو ٹیمپرنگ کر رہی ہے اس کو بدل رہی ہے یہ بہت ہی اپجیکشنی بل ہے اور میں کلے شبدوں میں آبادی پارٹی کے نندہ کرتا ہوں ادھا دلی کے مکہ منتری کے اجیوال اور اپرا جپال وی کے سکسینہ کے بیچ اکراؤں بڑھتا جا رہا ہے کہ اجیوال سرکار کے منتریوں نے شکروار کو ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ ال جی سکسینہ سے آدیش لینا بند کر دے سبھی منتریوں نے اپنے اپنے ویباق سچیوں کو نردیش دیئے ہیں کہ ٹانزیکشن اور بزنس رولز کا سختی سے پالن کریں سچیوں سے کہا گیا ہے کہ ال جی سکسینہ سے ملنے والے کسی بھی سیدھے آدیش کھولے کر منتری کو ریپورٹ کریں اس کے پیچھے کہ جیوال سرکار نے منتریوں نے کہ جیوال سرکار کے منتریوں نے کارڑ بتاتے ہوئے کہا کہ ایسے آسمویدھانک سیدھے آدیشوں کو لاغو کرنا ٹی بی آر کے نیم ففٹی سیون یعنی سنتاون کا ان لنگن ہے ساتھی ال جی کی طرف سے دیا جانے والا کوئی بھی آدیش سمویدھان اور سپریم کورٹ کے نیردوئی شو کے مطابق نہیں ہے پردان منتری نرینج موڈی نے شکروبار کو شیلونگ میں ایک جن سبح کو سمبودھیت کیا اس دوران پی اے موڈی نے وپکشیوں پر جم کر حملہ بھولا پردان منتری موڈی نے کہا کہ کچھ لوگ جن کو دیش نے نکار دیا ہے جو نیراشہ کے گرت میں ڈوب چکے ہیں وہ آج کل مالا جبتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موڈی تیری قبر خودے گی لیکن دیش کا کونہ کونہ کہہ رہا ہے کہ موڈی تیرا کمل کھرے گا پردان منتری موڈی نے کہا کہ جب میں میگھالے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پرتیبھا شالی لوگوں جیونت پرمپراؤں کے بارے میں سوچتا ہوں عدبود پرکرتک سوندرے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں میگھالے کے ہر کونے میں رشنات مکتا ہے بارت سفلتا کی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے اور میگھالے اس میں اپنا مضبوط یوگدان دے رہا ہے ہم اسے اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی نے کہا کہ راج جی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں پی ایم موڈی نے جنر سبح سے پہلے شیلونگ میں روڈ شو بھی کیا اور کہا کہ میگھالے کے لوگ چیمپین ہیں آج جس پرکار سے شاندار اور جاندار روڈ شو آپ نے کیا ہے آپ کا یہ پیار یہ آشروات میں آپ کے اس قرض کو ضرور چکاؤں گا آپ کے اس پیار اور آشروات کا قرض میں میگھالے کا وکاس کر کے چکاؤں گا آپ کا یہ پیار آپ کے آشروات میں آپ کو بھی اسے قرض کو ضرور چکاؤں گا اور اس پیار کا قرض یہ آشروات کا قرض میں میگھالے کے وکاس کر کے چکاؤں گا آپ سب کا کلیان کے کاموں کو گتی دے کر کے چکاؤں گا آپ کا یہ پیار آپ کے آشروات کبھی بیکار نہیں جانے دوں گا یوہو بجرگ ہو میں دیکھ رہا ہوں اس باہر یہاں کے روڈ شو کی گونج اس کی تصویروں نے دیش کے کونے کونے میں آپ کا سندیش پہنچا دیا ہے میگھالے میں چاروں طرف بی جے پی ہی بی جے پی دکھ رہی ہے ہیلز ہو یا پلین گاں ہو یا شہر کمل کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ جن کو دیش نے نکار دیا ہے جنہیں دیش اب سوکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو نراشا کی گرت میں ڈوب چکے ہیں وہ آج کل مالا جبتے ہیں مالا لیکن دیش کہہ رہا ہے ہندوستان کے آواز کہہ رہی ہے ہندوستان کا ہر کونہ کہہ رہا ہے موڈی تیرا کمل کھلے گا موڈی تیرا کمل کھلے گا دیش کی جنتا اس پرکایار کی وکرد سوچ والے وکرد باسہ بولنے والے لوگوں کو قرارہ چواب دے گی میگھا لیاور ناغالینڈ میں بھی دینے والی بھائیو بہنو یوہ ہو یا بھجور مہلا ہو یا پروش ویاپاری ہو یا پھر سرکاری کرمچاری کسان ہو یا پھر مطور سبھی ایک سور میں کہہ رہے ہیں میگھا لے مانگے بی جے پی سرکار میگھا لے مانگے میگھا لے مانگے میگھا لے مانگے کرناتا کے پورو مکھی منتری اور بی جے پی کے ورشت نیتا بی ایس یدیورپا نے سکریے راجنیتی سے ریٹائمنٹ لینے کی گھوچڑا کر دی ہے یدیورپا نے شکرمان کو ویدان سبا میں اپنا انتیم بھاشور دیا یدیورپا نے کہا میں نے سکریے راجنیتی سے سنیاس لینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بی جے پی کو جیتانے کے لیے آخری سانس تک کام کروں گا میرا ایک ماتر ادیش بی جے پی کو ستہ میں واپس لانا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا اپنی فیولی سپیچ میں یدیورپا نے کہا کہ کئی موقعوں پر ویپکش نے یہ ٹپڑی کی تھی کہ بی جے پی نے مجھے درکنار کر دیا ہے لیکن میں یہ سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے چار بار مکھی منتری کے روپ میں شپت دلائی گئی اتنے موقع کسی اور نیتا کو نہیں دیے گئے میں پردان منتری نریندر موڈی کا صدا آبھاری رہوں گا انہوں نے کہا کہ پردان منتری موڈی نے شکروبار کو بی اے سیدورپا کے ویڈائی بھاشر کی سرہنہ بھی کی تھی اور کہا کہ یہ پارٹی کی نیتکتہ کو درشاہتا ہے پردان منتری موڈی نے کہا کہ بی جے پی کے ایک کارکرتا کے روپ میں مجھے یہ بھاشر بہت پریرک لگا اترپردیش کے میرٹ میں ایک کول سٹوریج میں کمپریسر پھٹنے سے بڑا ہاتھ سا ہوا ہے میرٹ میں دلی ریرہ دون ہائیوے پر دورالا گاؤں میں ایک کول سٹوریج کے بوائلر میں بلاس کے بعد عمارت کا ایک حصہ گر گیا جس کے نیچے دو درجن سے زیادہ مزدور دب گئے ہاتھ سے کا شکار ہوئے لوگوں میں سے پانچ کی موت کی پشتی ہوئی ہے جبکہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں ریس کی آپریشن یود دستر پر چلا کر کئی لوگوں کی جان بھی بچائے گئی ہے کنٹری راج جی منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے ہاتھ سے پر دکھ کا اظہار کیا ہے موسیقی ان کے کہنے پہ نہیں یا لیس کی کہنے پہ نہیں کوئی بھی بیٹری جب تک ہم پورے مطمئن نہ ہو جائیں کہ اس میں کلکے میں اسی بیٹری کے سب تک ہی ریس کی آپریشن چلے گا باقی ہسپیٹلز میں جو ہیں ریپر کر جیا گیا پریابت ہر جگہ مجسریٹ اور دکٹر دکھلوئی کیوں گے لگاتار ہم پیچنے برکوشی کہی یہ کسی جیدہ ہماری پہلی فریائیٹی ہم ریسٹی آپریشن کر لیں اس کے بعد کیونکہ ہم جب آئے تو ملبا ایک طریقے سے گرا ہوئے اور انٹرل کیسے کیا چیزیں ہوگی اس کے لیے کمیٹی بنا دے رہے ہیں اور اسے 24 آرز میں اس کی ریپورٹ بھی باقی چیزیں بہت 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 دشواری جس کو ہم کہیں کن دشواری کو فیس کرنا پڑا پہلے لوگ پیسے نہیں کھرچتے تین چیزوں کیلئے گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کوئی ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا کی ایونٹ مینجمنٹ کیلئے کیا کرنا ہے سو دس بورڈ چلانا چاہتا ہے ایونٹ مینجمنٹ ایک کام ہے اس میں آپ کو 24-7 ایکٹیو رہے یہ وہ کام ہے نہیں کہ آج میں نے کام کیا اب میں دفتر میں بیٹھ کے اس کو سمپلی فالو کروں گا آپ کا اپنی پرسن انوالمنٹ بہت ضروری ہے ایونٹ پلانر آرڈ پرموٹر اور سوشل دیکھئے کل صبح سات بچ پر سرف نیوز اٹین جمبو کشمیر لدہ ہیمان چل پر ملتے ہی امرت پال نے سروپا پہنایا پھر گلے رہایا جیل سے ریا ہونے کے بعد لبو ٹریت نے کہا کہ خالستان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا ہم الگ راجی کی مانگ کر رہے ہیں اب خبر بیہار سے آمیت شاہ والمی کی نگر میں ہنکار بھریں گے تو دوسری اور پوری کی رنگ بھومی میدان میں مہا گڑ بندن کی ریلی ہوگی جس میں مہا گڑ بندن کے سب ہی ساتوں پارٹیوں کے نیتا شامل ہوں گے 25 سوروری 2023 دن شنیوار اور جگہ پرنیا کا رنگ بھومی میدان یہی وہ میدان ہے جہاں سے 2024 لوگ سبا چناؤں کے لیے مہا گڑ بندن کے مہارت ہی چناؤ وی شنکھ ناد کریں گے یہاں بڑا سا منچ بنایا گیا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ رنگ میدان پر چاروں طرف سے باس بلیوں سے پورا بیریکیٹنگ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر طرف بائنر پوشٹر اور جھنڈا لگیا گیا ہے اور اسی رنگ میدان سے ریلی کا آگاز ہوگا مہا گڑ بندھن کے نیتاؤں کا دعوی ہے کہ اس مہا ریلی میں چار سے پانچ لاکھ لوگ آئیں گے پانچ مہینے پہلے اسی میدان میں کنڈر گرہ منطری امیش شاہ نے ہنگ گار بھری تھی مہا گڑ بندھن کی اس ریلی کو جواب مانا جا رہا ہے اس ریلی کو مہا گڑ بندھن بھوی سے بھوی بنانے کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ بھڑ جھٹا کر مہا گڑ بندھن بی جواب دینے کی کوشش میں ہیں اس سندیش کو اپنے راجی میں بھی اگر یہ اتار زمین پہ تو بہتر ہوگا جس ریلی سے مہا گڑ بندھن ڈی کو جواب دینے جا رہا ہے اس ریلی سے پہلے ہی پی امیدواری کو لے مہا گڑ بندھن میں گھما آسان مچ گیا ہے جڑی اور آر پی ام پدھ کے امیدوار کے روپ میں سیم نتیش کمار کو پروجیکٹ کرنے میں جٹے ہوئے ہیں تو کانگرس راہول گاندھی کے نام پر ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے مہا گڑ بندھن کے اندر کھیجتان اس پوسٹر کو لے کر بھی ہے جس میں کانگرس دیتا سونیا گاندھی اور ملکہ ارجن کھڑگی کو جگہ دی گئی ہے لیکن کانگرس کی اور سے پی ام بد کے امیدوار راہول گاندھی کو جگہ نہیں دی گئی ہے اس پر کانگرس کی اور سے کڑی پرتکریا نظر آئی ناراض کانگرس نے راہول گاندھی کے فوٹو والے پوسٹر اور مہا گڑ بندھن میں مچے اس گھما سان کے بیچ شنیوار کی مہا ریلی مہا گڑ بندھن کے لئے بہت مہت پون ہیں سوال ہے کہ مہا گڑ بندھن کے اس مہا ریلی سے دو زار چوبیس کا راستہ نکلے گا نیوز ایٹن کے لئے پورنیا سے کمار پرون پٹا سے رجنیش کمار اور دلی سیم اتیش کی سار بیورو ریپورٹ تو سوال یہ کہ آخر پورنیا میں ہونے والی ریلی کب ہوگی تو پورنیا کی رنگ بھومی میدان میں کل مہا گھن بندھن کی ریلی ہونے والی ہے یہ ریلی کئی مائنوں میں مہت پور ہونے والی ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس ریلی کے مادھیم سے نہ سب مہا گھن بندھن کی ایک تا بلکہ نتیش کمار کے پیم امیدواری کی بات بھی اٹھ سکتی ہے رنگ بھومی میدان سے پوری جانکاری دے دگج نیتا ہے وہ یہاں پر موجود رہیں گے اور منج کی تصویر آپ کو دکھاتے رہے بڑا سا منج جس میں ایک بڑا سا پوسٹر لگائے گا جس میں لالو یادو نتیش کمار سہیت مہا گت بندن کے جو تمام بڑے نیتا ہے ان کی تصویر یہاں لگائی نیسان تو یہ تمام جو مہا گت بندن کے گھٹک ڈل ہیں ان کے چون آو چین کو لگائے گئے اور ساتھ ہی مندب کی ریلی ہو رہی ٹھیک اس کے پیشے ایک اور میدان ہے جہاں پہ امیسا کی ریلی تھی اور تب ہی گھوسنا مہا گت بندن تب سے کیا گیا تھا کہ مہا گت بندن ایک بڑی ریلی کرے گی پونیا میں اور اسی کڑی کے لیے بے حدمات پڑھ ہونے جاری ہے کیمرا مند دیپ پا کے ساتھ آنند عمری تراج نیو جیو ٹی نیو ترنی مردی پردیش میں چنانوی سال میں سوالوں کے سیاست جاری ہے سیم شیعر راج نے ایک بار کمان نات سے وچن پتر کو لے سوال کیا ہے تو وہیں کمان نات نے سیم کے سوال کے جواب میں سوال پوچھ دیا ہے پردیش میں اس سال کے آخر میں ویدھان سبح چنانو ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے سیاست میں سوالوں کا سلسلہ جاری ہے آج پھر سے سیم شیوراج نے کمان کمالات پر جھوٹ بولنے اور بھرم پھیلانے کے آروپ لگ کمالات جی سوالوں کا سلسلہ میرا جاری ہے مجھے پتا ہے وہ ادھر اور ادھر کی بات کر سوالوں سے بچیں گے لیکن ان کے جھوٹ کو آج پورا مدھ پردیش دیکھ رہا ہے آپ نے بچن دیا تھا سمبھاگ اسطر پر کنیاؤں کے لیے آواسی کھیل اسکول کھولے جائیں گے کیا آپ نے ایک بھی سمبھاگ اسطر پر کھیل اسکول کھولا کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں بھرم پھیلاتے ہو وہیں سی ایم شیورات سنگ چوہان کے سوال کے جواب میں کمال لات نے بھی سوال داگ دیا کمال لات نے مہیلاؤں کو روزگار اور پینشن دینے کو لے سوال پھوچھا ایم پی میں جیسے جیسے چناؤ کا سمائے نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے سی ایم شیوراج اور کمال لات کے بیچ سوالوں کی سیاست اور تیز ہوتی جا رہی ہے اور آگے یہ سلسلہ اور بھی تیز ہونے والا ہے